ہماس اور اسرائیل کی تین نفتوں سے جاری جنگ کے نہ صرف سیاسی بلکہ معاشی اثرات بھی سامنے آ رہے ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ جنگ کے سائے مزید گہرے ہونے سے دنیا کی معیشتیں مزید متاثر ہو سکتی ہیں کرونا وائرس اور اس کے بعد یوگرین پر روس کے حملے کے نتیجے میں دنیا کی کئی معیشتوں کی طرح پاکستان کی معیشت بھی مسلسل دباؤ کا شکار ہے معاشی تذیہکار کہتے ہیں کہ اگر مشرق وستہ میں جاری کشیدگی مزید طول پکرتی ہے تو اس صورت میں پاکستان کی معیشت پر اس کے گہرے منفی اثرات مرتب ہوں گے لاہر میں مقیم ماہر معاشیات عمران احمد کا کہنا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک طویل جنگ ہوگی اور اس کے معاشی اثرات پاکستان پر نظر آئیں گے کیونکہ اسرائیل اور حماس کی اس جنگ کی وجہ سے خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہونے کا خطشہ ہے جس سے پاکستان میں بھی آنے والے مہینوں میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کے اپنے معاشی مسائل کے تناظر میں یہ بات بھی اہم ہے کہ گزشتہ ہفتے ملک میں ایک بار پھر انٹر بینک میں روپے کے قدر میں کمی آنا شروع ہوئی ہے جو اس سے پہلے ڈالر کی اس منگلین کے خلاف جاری کریک ڈاؤن کے بائیس بہتر ہوئی تھی عمران احمد کے بقول پاکستان کے اندرونی عوامین ایک طرف لیکن خام تیل کی قیمتیں بڑھنے اور اوپر سے روپے کے قدر میں اگر کمی کا سلسلہ پھر سے شروع ہو گیا تو اس دو دھاری تلوار کا نتیجہ پاکستان کے لیے مزید مہنگائی میں اضافہ کا باعث بنے گا بین الاقوامی تجزیہ کاروری بھی اس خطشے کا اظہار کیا ہے کہ پاکستانی روپے کے قدر میں حالیہ بہتری ممکنہ طور پر قلیل المدت ہوگی ملک میں بھرتے ہوئے شرع سود بین الاقوامی مالیاتی فن آئی ایم ایف کے ساتھ صرف قلیل مدتی انتظامات اور بیرونی توازن کو سہارہ دینے کے لیے کم انتظامات کے باعث روپے کے قدر میں حالیہ بہتری جز وقتی دکھائی دیتی ہے ایک اور معاشی ماہر عبدالعظیم کا کہنا ہے کہ اسرائیل حماس جنگ کا اثر نہ صرف دنیا کے معاشی مستقبل پر ہوگا بلکہ اس کے اثرات پاکستانی معیشت پر بھی نظر آئیں گے انہوں نے خطشہ ظاہر کیا کہ اس جنگ کے باعث امریکہ کی معیشت پر پڑھنے والے اثرات پاکستان پر بھی مرتب ہوں گے عبدالعظیم نے مزید کہا کہ دنیا میں تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کا رچھان جاری رہا تو ایسی صورت میں پاکستان کا تجارتی خسارہ مزید بڑھ سکتا ہے اور معاشی ترقی رفتار جو پہلے ہی انتہائی کم ہیں مزید کم رہنے کا خطشہ ہوگا معاشی نمو میں کمی ملازمتوں میں کمی غربت میں اضافے اور پھر اس سے پیدا ہونے والے سماجی اور معاشی حالات مزید خراب ہونے کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتے ہیں ان کی مطابق بینل اقوامی مالیاتی فنڈ نے اپنی تازہ ترین رپورٹ میں رمہ سال پاکستان کی اقتصادی نمو صرف دو اشاریہ پانچ فیصد رہنے کی توک کو ظاہر کی ہے جبکہ اس سے قبل ایشیای ترقیاتی بینک نے رمہ مالی سال ترقی کی شرح اس سے بھی کم ایک اشاریہ نو فیصد رہنے کی توک کو ظاہر کی تھی معاشی ماہرین کے خیال میں دوسری جانب عالمی معیشت کی اخراب حالت کے باعث بیرون ملک پاکستانیوں کی جانب سے بھیجے جانے والی رقوم میں بھی کمی آئی گی معاشی تجزیہ کار عبدالعظیم کے مطابق اگر جنگ جاری رہتی ہے اور اس سے امریکہ اور یورپ کی بیشتوں میں بھی مندی آئی تو بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی جانب سے بھیجی گئی ترسلات زر میں مزید کمی کا خطشہ ہے انہوں نے کہا کہ پاکستانیوں کی ترسلات زر میں بڑا حصہ سعودی عرب متحدہ عرب امارات میں مقیم پاکستانیوں کا ہوتا ہے مشرق کے وسطہ میں جنگ کا دائرہ کار بڑھنے کی صورت میں یہاں کی معیشتوں میں یقیناً سست روی آ سکتی ہے جو براہ راست پاکستانیوں کی ترسلات زر کو کم کرنے کا باعث بنے گی ترزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اسرائیل جنگ کو وسیع ہونے سے روکنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ تنازہ معاشی تناؤں کو بڑھا سکتا ہے اور ممکنہ طور پر مختلف ممالک میں ادم استحکام کا سبب بھی بن سکتا ہے مبسرین کے مطابق اگر صورتحال پر قابو نہ پایا گیا تو یہ بہران ایسے خطے میں پھیل سکتا ہے جو تیل کی عالمی سپلائی کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا